ایسے چو غلام یاسین چنغازی کی کوٹ مٹھن تیناتی سے جرائم میں خاطر خانمائیہ کمی واقع ہوئی ان کی تیناتی کے دوران ایک بھی ڈکیتی کی واردات کا نہ ہونا اور ریکارڈ ریکوری ان کی قابلت کو ظاہر کرتا ہے ان خیالات کا اظہار مٹھن انجمن تاجران کے صدر ساجد خان بوپانگ اور سٹی انجمن تاجران کے صدر رانہ ارشد خان نے پریس کلاب میں منہ کے دا ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا انہوں نے مزید کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریکڈان مؤسرگاشت اور ریکارڈ ریکوریاں کرا کر ایسے چو غلام یاسین چنغازی نے مدیان کی حق رسی کرائی جبکہ ریکارڈ یافتہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھرپور کاروئی کر کے ٹوٹ مافیا کی حوصلہ شکنی کر کے سائلین کی خود سماعت کر کے بغیر کسی سیاسی اور پریشر دباؤ کے فرض شناسی کی مثال قیم کر دی اس موقع پر انجمن تاجران کے صدر ساجد خان گوپانگ اور رانہ ارشد خان کے علاوہ دیگر امائدین کا بھی کہنا تھا کہ ایسے چو غلام یاسین خان کی فرض شناسی میرر پرسندی سے مفاد پرسندوں کا ایک ٹولہ نخوش ہے جو لوگ جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرتے ہیں انہیں شہر فرید کوٹ مٹھن کا امن و امان راست نہیں آرہا اسی لئے وہ ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کر کے پولیس کے آلہ فسران کی آنکھوں میں دھول جھنکنا چاہتے ہیں اور پولیس کو بلیک مل کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف آئی جی پنجاب آرپیو ڈیرہ غازی خان اور ڈی پیو راجنپور تخت کا آروائی کریں کیمرہ میں ریاض مستوئی کیمرہ ایڈیا مرتھین ویوٹی نیوز کوٹ مٹھن